بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مریض پر دم اور اس کیلئے دعا سحت کا طریقہ بدلاتا ہوں جو حدیث پاک سے صادت ہے حدیث پاک میں آتا ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَشْتَكَ مِنَّا اِمْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ اَذْهِ بِالْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا حدیث عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی کوئی انسان بیمار ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہنہ ہاں اس کے جسم پر پیرتے اور یہ دعا پڑھتے اَذْهِ بِالْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِلَا آخِرِهِ اے سب آدمیوں کے پروردگار اس بندے کی تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے بس تیری ہی شفا شفا ہے بس ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری بنکل اس کو نہ چھوئے ایسی اسے شفا عطا فرما کہ بیماری اسے بلکل نہ چھو سکے دیکھیں کتنی پیاری اور خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے پاس جاؤ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے یہ دعا دو اے سب آدمیوں کے پروردگار تو اس بندے کی تکلیف کو دور فرما دے تیرے علاوہ کوئی اس کی تکلیف کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی اس کو شفا دینے والا نہیں تو ہی سب کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے تو ہی سب کو شفا عطا کرنے والا ہے تو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے بہت ہی قیمتی حدیث ہے قیمتی دعا ہے اور دم کا طریقہ بھی بدلا دیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين